اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لئے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لئے بہتر نہیں ہوتے منخول ہے کہ علماء زمانوں کی چراغ ہیں اور ہر عالم اپنے زمانے کا چراغ ہے جس سے اس کے اہل زمانہ علم کی روشنی حاصل کرتے ہیں ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے وہ سلسل تپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں ایسا ایک حجوم میرے آس پاس ہے جن کے دلوں میں زہر موں میں مٹھاس ہے قرآن مجید قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا جبانی پڑھنے سے افضل ہے کیے پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی اور ہاتھ سے اس کا چھونہ بھی اور یہ سب کام عبادت ہے سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے مگر جو بات خود تکلیف صح کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو ایک کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے دوسرا کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے زمین کہتی ہے کہ نہ میں تیری ہوں نہ میں اس کی بلکہ تم دونوں میرے ہو دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کیلئے زخیرہ کر لی جاتی ہے یا مسیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں ساتھ نہیں ہوتے نظر بھی نہیں آتے لیکن ان کی چاہت ان کا خلوص اور ان کی باتیں تا عمر ہماری سوچ میں ہمارے الفاظ میں اور زندگی کی ہر پہلوں میں مہکتے رہتے ہیں اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کیلئے دل میں بس چاہتے ہیں امید انسان کو ہر حال میں جینا سکھاتی ہے اس لیے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے سبر کا گھوٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے سامنے والا حسد کا شکار ہے